سوشل میڈیا پر دیش کے سرکاری بینکوں کو لے کر ایک خبر ان دنوں تیزی سے وارل ہو رہی ہے اس خبر میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیش کے سرکاری بینک بند ہونے جا رہے ہیں واتس ایپ سے لے کر کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایسی خبریں پچھلے کافی دنوں سے شور مچائے ہوئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نو سرکاری بینک بند ہونے والے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی کھاتا دھارک کا پیسہ ان بینکوں میں جمع ہیں تو اسے ترنت نکال لیں انی تھا یہ پیسہ بعد میں آپ کو نہیں ملے گا دعویٰ میں نو سرکاری بینکوں کا نام بتایا جا رہا ہے ان بینکوں میں کورپوریشن بینک, آئی ڈی بی آئی بینک, یوکو بینک, انڈین اوورسیز بینک, سینٹرل بینک آف انڈیا, بینک آف مہاراشتھ, آندھرہ بینک, دینہ بینک اور یونائٹیڈ بینک شامل ہیں اس دعوے کے بعد ہڑکم سمجھ چکا ہے وہیں جب سوشل میڈیا کی یہ خبر بھارتی ریزر بینک تک پہنچی تو آر بی آئی نے اسے لے کر جواب بھی دیا آر بی آئی نے اپنے جواب میں صاف کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر صرف افواہ فیل رہی ہے آر بی آئی نے کہا کہ دیش میں کوئی بھی کامرشل بینک بند نہیں ہونے جا رہا اس کارن ان افواہوں پر خاتہ دارکوں کو بلکل بھی دھیان نہیں دینا چاہیے آر بی آئی نے کہا کہ سبھی گھپے سے بینک خاتوں میں پوری طرح سے سرکشی تھے ویتھ سچیو راجیو کمانڈ اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس بابت ایک پوسٹ بھی کیا انہوں نے بتایا کہ فیلائی جا رہی سبھی باتیں جھوٹی ہیں ایک فوٹو کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ پوری طرح سے افواہ ہے ویتھ سچیو نے لکھا کہ سرکار کسی بھی بینک کو بند کرنے نہیں جا رہی اس کا سوال ہی نہیں رٹتا ہے انہوں نے لکھا کہ سرکار بینکوں میں ریفارم کر گراہکوں کے لیے بہتر سویدہوں کا بھی انتظام کر رہی ہے